بسم اللہ الرحمن الرحیم پر یوکیسین کے ساتھ یہاں پہ اس سفر میں شامل ہوں ہم ابھی ہم نے ہمارا ایرائیول ہوا ہے پورٹگل میں اور لزبن شہر میں ہمارا ایرائیول ہوا ہے سیدھے چل کے ائرپورٹ سے نکل کے مرانہ ابراہیم صاحب نے ہمیں ریسیو کیا ہم نے زہر ادا کی زہر کے بعد سٹریٹ اوے یہاں پورٹگل کی مشہور زمانہ ایک تاریخی مقام بھی ہے اور تاریخی مقام کے ساتھ ساتھ یہ یہ ایک یہاں کی آئیڈنٹیٹی ہے پورٹگل لزبن کی جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ موٹر وے ہے پورٹگل کا یہاں سے گھوم کے ہم آئے اور نیچے یہ پارکنگ سلوٹ ہے یہاں ہم نے گاڑی کھڑی کی یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورٹگل لزبن کی ایکسٹینشن ہے اس اس کالل دی نیو سیٹی آف لزبن پورٹگل اور ہم اس وقت جہاں پر کھڑے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کرسٹو رے کرسٹو رے اس جگہ کا نام ہے کرسٹو کا مطلب کرائیسٹ اور رے کا مطلب بادشاہ یہاں پر انہوں نے ایک سٹیچو بنایا ہے جو کہ جیسس کا سٹیچو ہے ہم ان کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ اس کو جیسس کہتے ہیں یہ آپ کو اس کا بیک دکھائیں گے یہ سٹیچو ہے جس طرح کہ نیو یوک کا جو ہے وہ لیبرٹی سٹیچو ہے اسی طرح انہوں نے یہ سٹیچو بنایا ہے بیسیکلی یہ اس طور پہ چونکہ یہ شہر پورا نیا بنا ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ نیو لزبن کہلاتا ہے اور دس اس کال ایکسٹنشن آف دھول لزبن یہ ساتھ میں ریور تیجو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں تیجو اس کا نام ہے اور ریو ریور کو کہا جاتا ہے پورتکیز میں تو ریو تیجو اس کو کہا جاتا ہے دس اس کال تیجو ریور یہ تیجو ریور ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کس طرح پھیلا ہوا ہے اور اس کے آگے یہ جتنی آبادیاں ہوئی ہیں تو یہ نیو لزبن ہے نیو لزبن اور اول لزبن میں فرق یہ ہے کہ نیو لزبن چونکہ ایک پورا فریمورک بنا ہے اور ایک پورا جو نقشے سے بنا ہے اس کا انفرسٹرکشر بنا ہوا ہے اس میں تھوڑی سی گنجائش زیادہ ہے روڈ کھلے ہیں سڑکے کھلی ہیں گلیاں کھلی ہیں مکانات جدید طرز کے ہیں جبکہ اول لزبن جہاں پر ہم تھوڑی دیر میں جائیں گے تو وہ پرانے طرز کا بنا ہوا ہے یہ میں آپ کو ریور تیجو دکھا رہا ہوں کہ تیجو یہ ریور تیجو ہے یہ اس کا نام ہے اور یہ آس پاس اس کے عبادے دیکھیں اللہ پاک نے کیا حسن دیا ہے کیا خوبصورتی دی ہے اس ملک کو اور تگل بنیادی طور پر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ یورپ کا بھی آخری کنارہ ہے اور دنیا کا بھی آخری کنارہ ہے اس کے تین سائٹ پر سمندر ہے ایک سائٹ پر سپین لگا ہوا ہے اور حسن کے اعتبار سے اللہ پاک نے اس کو نوازا ہے یورپ میں بہت کم ایسے ممالک ہیں جہاں پر چار موسم ہوتے ہیں تو پورتگل میں بھی چار موسم ہوتے ہیں اس وقت گرمی کا موسم ہے دیکھیں آپ نے مجھے کل فرانکفرٹ میں دیکھا تھا تو مجھے میں نے جیکٹ پینی بھی تھی یوکے میں جیکٹ تھی یہاں کے جیکٹ اتھر گئی تو یہاں ٹمپریچر اس وقت جو ہے وہ ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری ڈگریز سینٹی گریڈ چل رہا ہے اور یہ سردیوں میں مائنس میں بھی چلا جاتا ہے یہ یہاں کی خاصیت ہے پورتگل کی یہ جو آپ کو دیکھا رہے ہیں اس وقت یہ اس پورا اول لزبن یہ پورا اول لزبن ہے اور اس کے بیک پہ اس کے بیک پہ اس کے ایکسٹینشن ہے یہ پورا اول لزبن ہے ساتھ میں یہ بریج جو آپ دیکھ رہے ہیں بلکل سین فرانسسکو کی سٹائل کی بریج ہے اور اس کا نام ہے پچیس اپریل اس بریج کا نام پچیس اپریل ہے کیونکہ ان لیگوں نے اس تاریخ کو اس کو خراؤس کیا تھا اور اس کو خراؤس کرنے کی وجہ سے بلیسنگ لی اس کو اس کا نام انہوں نے یہ رکھا تھا کہ یہ ان کی آزادی کی نشانی ہے یہ بریج سین فرانسسکو کی سٹائلز میں ہے اور مزمبیق کے حضرات بھی یہاں سٹائلز موک بھی یہاں سے گزرے تھے گجراتی لوگ بھی یہاں سے گزرے تھے اس لئے یہاں پکھو بہت اچھے ترین میں کھاری سوندھ رہا ہوں اچھے لگتا ہے یہاں یہاں مطلب سکھے گا آپ کھان سے آئے میرا میرا مطلب ڈیا کھان گو آسی گو آسی پورجوگیز ہم ہم پورجوگیز ہم مطلب یہاں یہاں ہم 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 پاکستان ہم 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 اس کو دکھا دیں یہ جو ہم یہ جیسوس کا سٹیچو ہے اور اس کی فیسنگ آپ دیکھ رہے ہیں ہم ہم سٹی پر پڑے تاکہ بلیسنگز جو ہے وہ سٹی پر پڑے اور سٹی جو ہے وہ جیسوس کی بلیسنگ کے اندر رہے اور ان کی براکات سے یہ لوگ مستفید ہوتے رہے اور یہاں پر امن قائم رہے ان کی عقیدے کے مطابق تو یہ چونکہ یہاں پر یہ ہے یہ کرسٹو رے کرسٹ کہتے ہیں کرائیسٹ کو اور یہ کہتے ہیں کنگ کو سو یہ گویا کہ کرسٹ کنگ ہے کرسٹ کنگ یہ دیکھیں جی قدرت کا کرشمہ اللہ کری ان جگہ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اللہ پاک کا جنت کسی بنائی ہو اور وہ متقین کے لیے ہے خاص طور پر جنت خاص متقین کے لیے ہے دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے ایک جنت ہے تو یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے اتنی محنت کر کے یہاں سسٹمز بنائے ہیں نظام بنائے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیسے گاڈ نے بنائی ہوگی ہم کسی بریج سے ہوتے ہوئے یہ موٹر وے پہ آکے آراؤن کرتے ہوئے اور جو جو ہم پورتگال میں جاتے جائیں گے تو آپ کو پورتگال کی سیر بھی کراتے جائیں گے اس کی تھوڑی بہت تاریخ بھی بتاتے جائیں گے اور پورتگال میں کیا ہمارا مقصد ہے کس مقصد کو لے کر آئے ہیں کہ دین کی تعاوت جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے اور لوگ مستفید ہو جائیں اس وقت جو ہمارا مین مقصد ہے وہ ختم نبوت کے سلسلے میں ایک ٹیم آ رہی ہے اور اس کے اویرنس آگاہی کے لیے یہاں پر ہم ملاقاتیں کریں گے کانفرنسز کریں گے میٹنگز کریں گے اور سیمینارز کو پلان کریں گے اور آگے جو یہاں پر مسلمان ہیں ان کے دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درسپران ڈاٹ کام کے جو پلیٹ فارم ہے اور جمعیت رشید کا جو پلیٹ فارم ہے اس جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کا جو پلیٹ فارم ہے یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے کمبائنڈ ایفٹس ہیں اس کے ذریعے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے مسلمانوں کے لیے جو شرع اور دینی رہنمائی میسر آ سکے اس کے لیے سٹراتیجائز اس کو کر رہے ہیں سٹراتیجز بنا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم فریمورگ بنا رہے ہیں آپ سے دعا ہے کہ اس کے لیے کامیابی کے لیے بھی دعا کریں اور اللہ کا حکم سارے عالم میں پھیل جائے اللہ کا دین سارے عالم میں پھیل جائے ہم اس کا ذریعہ بنیں اللہ کا قبول منزول فرم